بسم اللہ الرحمن الرحیم سونے کے آداب آداب نمبر ایک رات کو جلدی سو جانا مگر یہ کہ دینی یا دنیاوی کوئی ضروری کام ہو آداب نمبر دو گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کر دینا آداب نمبر تین برطن اور مشکیزے وغیرہ دھاک دینا آداب نمبر چار چراغ اور زائد لائٹے وغیرہ بجا دینا آداب نمبر پانچ باوزو سونا آداب نمبر چھ ہاتھوں میں چکناہٹ ہو تو اسے دھو کر سونا آداب نمبر سات بستر جھاڑ کر سونا آداب نمبر آٹھ سرما لگانا آداب نمبر نو سونے سے پہلے وسیعت کرنا آداب نمبر دس اچھی نیت سے سونا آداب نمبر گیارہ سونے سے پہلے توبہ کر لینا آداب نمبر بارہ اپنے دل کو کنا اور حسد سے پاک کر کے سونا آداب نمبر تیرہ تحجد کی نیت کر کے سونا آداب نمبر چودہ حدیث میں وارد مسنون دعائیں پڑھ کر سونا آداب نمبر پندرہ آیت القرصی پڑھ کر سونا آداب نمبر سولہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر سونا آداب نمبر سترہ سورہ کافرون پڑھ کر سونا آداب نمبر اٹھارہ سورہ اخلاص اور معوضتین یعنی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دونوں ہتیلیوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر فیرنا آداب نمبر انیس سورہ لفلام میم سجدہ سورہ ملک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمور پڑھ کر سونا آداب نمبر بیس مصبحات یعنی سورہ حدید حاشر تغابن جمعہ اور سورہ آلہ پڑھ کر سونا آداب نمبر اکیس داہنی کروٹ پر سونا آداب نمبر بائیس چہرے کے نیچے داہنہ ہاتھ رکھ کر سونا اور تین مرتبہ یہ دعا پڑھنا اللہم قینی عذابک یوم تبعص عبادک آداب نمبر تیس نیند آنے تک اللہ سبحانہ وتعالہ کا ذکر کرنا آداب نمبر چوبیس نیند آنے پر یہ دعا پڑھنا اللہم رب السماوات السبعی وما اظلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اظلت کلی جارا من شر خلقی کا کلیہیم جمیعا ان یفروت علی احد منہم او ان یبغی از جاروکا وزل سناؤکا و لا الہ غیرک و لا الہ الا انت آداب نمبر پچیس حالت جناوت میں سونا ہو تو اسنجا یعنی ناپاک دھو کر وضو کرنا آداب نمبر چوبیس جب خواب دیکھے تو آداب خواب کی ریائیت کرنا آداب نمبر ستائیس رات کو گھبرا کر آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑنا لا الہ الا اللہ الواحد القخار رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار آداب نمبر اٹھائیس آنکھ کھلنے پر مسوا کرنا آداب نمبر انتیس اوند مو نہ سونا آداب نمبر تیس جت لیٹنے کی صورت میں ایک پیر کھڑا کر دوسرے پیر پر نہ چڑھانا آداب نمبر اکتیس دو آدمیوں یا دو عورتوں کا ایک چادر یا ایک بستر میں نہ سونا آداب نمبر بتیس بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سونا آداب نمبر تینتیس عام راستے پر نہ سونا آداب نمبر چونتیس بیٹھے ہوئے مجمع کے درمیان نہ سونا آداب نمبر پینتیس قیلولہ کرنا یعنی دو پہر کے کھانے کے بعد سونا اللہ ہم سب کو تمام سنتیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ